اسلام علیکم کی سرخیوں سے صدر جو بائیڈن نے اپنے سٹیٹ آف دی یونین خطاب میں ملکی داخلی سیاست سمیت یوکرین اور غزہ جنگ اور دیگر عالمی مسائل پر بات کی ہے صدر بائیڈن نے جمعیرات کی شب خطاب میں اپنی حکومت کی پولیسی اور ترجیحات بیان کرتے ہوئے اپنے ممکنہ مخالف صدارتی امیدوار اور سابق صدر ڈانلڈ ٹرمپ پر بلواسطہ تنقید کی دوسری جانب صدر بائیڈن نے سٹیٹ آف دی یونین خطاب میں غزہ میں فلسطینیوں کی حالت ازار پر بات کرتے ہوئے بتایا کہ امریکہ غزہ میں مزید امداد پہنچانے کے لیے بین الاقوامی کوششوں کی قیادت کر رہا ہے صدر بائیڈن کے بقول انہوں نے امریکی فوج کو ہدایت کی ہے کہ وہ غزہ کے ساحل پر بوہر ار روم میں ایک عارضی بندرگاہ قائم کرنے کے لیے ہنگامی مشن کی قیادت کرے سابق صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے اپنی سوشل سائٹ ٹروت پر بائیڈن کے خطاب پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اپنا دفاع کیا ہے اور بائیڈن کے بیان کو حدف تنقید بنایا ہے امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب پر ریپبلکن سینیٹر کیٹی برٹ اور دیگر رہنماؤں نے صدر بائیڈن کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے ریپبلکنز نے صدر بائیڈن کی تقریر کا جواب دینے کیلئے ریاست الابامہ سے منتخب ہونے والی بیالیس سالہ سینیٹر کیٹی برٹ کا انتخاب کیا تھا جن کا شمار کم عمر ترین ریپبلکن سینیٹرز میں ہوتا ہے ایوانی نمائنگان کے سپیکر مائک جونسن نے ایک پیان میں کہا کہ تین برس میں صدر بائیڈن کی پولیسیوں نے ہمیں معاشی قومی سلامتی اور خارجہ امور پر پیچھے کی جانب تھکھیل دیا ہے تفصیلات کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر آج خواتین کا عالمی دن ہے جسے منانے کے لیے عالمی برادری آٹھ مارچ کو اکھٹھی ہوتی ہے یہ دن پوری تاریخ اور تمام اقوام کے لیے خواتین کی کامیابیوں کا جشن منانے کا دن ہے آج کا دن ان مسائل کو جاگر کرتا ہے جن کا خواتین کو مسلسل سامنا رہتا ہے ان مسائل میں امتیازی سنفی زوابط سنفی عدم مساوات تولیدی حقوق پر پابندیاں سنفی بنیاد پر تشدد اور رکاوٹیں معاشرے میں خواتین کے بھرپور شرکت کی راہ میں ہائل ہیں اس دن کے مناسبت سے مختلف مالک میں مارچ اور ریلیاں نکالی جا رہی ہیں جس میں خواتین مسابی اور دیگر حقوق فراہم کرنے کے مطالبات کر رہی ہیں بعض مقامات پر یوم خواتین کے پروگرامات میں فلسطینی خواتین کے حق میں بھی آواز اٹھائی جا رہی ہے پاکستان میں بھی اس موقع پر مارچ اور مختلف تقریبات کا احتمال کیا گیا ہے اس موقع پر وزیراعظم شہبہ شریف نے ایک تقریب سے خطاب میں اپنی حکومت کے جانب سے خواتین کی بہتری کیلئے کیے جانے والے اقتامات پر بات کی افغان خواتین کے چھوٹے گروپوں نے جمعے کے روز نجی مقامات پر خواتین کے عالمی دن کے موقع پر غیر معمولی مظاہرے کیے کیونکہ طالبان حکام کے کریک ڈاؤن کے وجہ سے کارکن خواتین سڑکوں پر نہیں آ سکتی افغانستان میں اقوائے متحدہ کے میشن یونیمہ نے جمعے کو طالبان حکام پر زور دیا کہ وہ خواتین اور لڑکیوں پر آئیت پابندیاں ختم کریں اور کہا کہ ایسا نہ کرنے سے ملک کے مزید گہری غربت اور تنہائی میں جانے کا شدید خطرہ ہے عالمی مالیاتی اداری آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ اگر پاکستان کی نئی حکومت عالمی مالیاتی اداری سے ایک نیا اقتصادی پروگرام حاصل کرنا چاہے گی تو آئی ایم ایف اس کی حمایت کرے گا لیکن اس کے ساتھ ہی آئی ایم ایف نے کہا کہ وہ پاکستان میں آٹھ فروری کو ہونے والے انتخابات سے متعلق تمام انتخابی تنازیات کے شفاف طریقے سے حل کرنے کے عمل کی حوصلہ افزائی کرے گا عالمی مالیاتی ادارے کی ترجمان نے خبر اصاں ادارے رویٹرز کو بتایا کہ پاکستان کے ساتھ اسٹینڈ بائی موہدے کے دوسری جائزے کے لیے پاکستان کے نئی حکومت سے باچیت شروع کرنے کے منتظر ہیں اور اگر پاکستان کے نئی حکومت درخواست کرے گی تو آئی ایم ایف کے طرف سے ایک درمیانی مدت کے اقتصادی پروگرام کو وضع کرنے کے لیے پاکستان کی حمایت کی جائے گی سنی اتحاد کانسل کے نامزد کردہ صدارتی امیدوار محمود خان اچکزئی نے الیکشن کمیشن سے صدارتی انتخاب کے التوا کی درخواست کی ہے محمود اچکزئی کی جانب سے الیکشن کمیشن کو لکھے گئے حد کے مطن کے جواب میں مخصوص نشستوں کے بغیر صدارتی انتخابات کرانا نہ صرف آئین اور قانون کے خلاف ہے بلکہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہوئے بغیر الیکٹرال کالیج پورا نہیں ہوگا چینی وزارت خارجہ کی ترجمان نے ایک نیوز بریفنگ میں کہا ہے کہ چین کا خیال ہے کہ بھارت کے ساتھ متنازع سرحد پر مزید فوجیوں کو شامل کرنے کا بھارت کا اختام کشیدگی کو کم کرنے کے لیے ساسکار نہیں ہے متعدد میڈیا ریپورٹس کے مطابق بھارت کی حکومت نے چین کے ساتھ اپنے متنازع سرحد کو بضبوط بنانی کے لیے مزید دس ہزار فوجیوں کے دستیوں کو تائنات کیا ہے وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤننگ نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بھارت کی جانب سے اٹھائے گئے اس طرح کے اختامات امن کے لیے ساسکار نہیں ہیں اور سرحد پر کشیدگی کو کم کرنے کے لیے فریقین کے اتفاق رائے کے مطابق نہیں ہیں دونوں ممالک نے اس سے قبل فوجی اور سفارتی ذرائے سے باتچیر جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے اقوائی متحدہ کے انسانی حقوق کے سربراہ ولکر ترک نے جمعہ کو خبردار کیا کہ زیر کنٹرول فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی بستیوں کی توسیع ایک جنگی جرم ہے اور اس سے قابل عمل فلسطینی ریاست کے قیام کا امکان ختم ہو جائے گا ولکر ترک نے اقوائی متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کو بتایا کہ بستیوں کو قائم کرنا اور یہ سلسلہ جاری رکھنا اسرائیل کی طرف سے اپنی شہری آبادی کو ان علاقوں میں منتقل کرنے کے مترادف ہے جو بین الاقوامی قانون کے تحت ایک جنگی جرم ہے یورپی کمیشن کی سربراہ ارسولا وان دیر لین نے جمعہ کو میت ظاہر کی ہے کہ جنگ زدہ فلسطینی علاقے میں قہد کے خدشات کے درمیان قبرس غزہ تک انسانی امداد کی رہداری اس ہفتے کے آخر میں کھل جائے گی وان دیر لین نے قبرس کے صد نیکوس کرسٹڈ لائٹس کے ساتھ قبرسی بندرگاہ لارنہ کے دورے کے بعد کہا کہ ہم اس رہداری کے اس اتوار تک کھلنے کی امید کرتے ہیں اقوائی متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے جمعہ کے روز کہا کہ غزہ کے سردی شہر رفعہ میں اسرائیلی حملے کی اجازت نہیں دی جا سکتی کیونکہ اس سے بڑے پیمانے پر جانی نقصان ہوگا اقوائی متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر کے ترجمان جیرمی لارنس نے کہا کہ اگر اسرائیل کوئی بھی زمینی حملہ کرتا ہے تو اس سے بڑے پیمانے پر جانی نقصان ہوگا اور مزید ظالمانہ جرائم کا خطرہ بڑھ جائے گا اقوائی متحدہ کے ماہرین کی ایک تحقیقاتی ریپورٹ میں جمعہ کے روز بتایا گیا کہ تہران میں خواتین اور لڑکیوں کے ساتھ امتیازی سلوک کے خلاف پرعن مظاہروں کے دوران پرتشدد جبر اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف فرزیاں ہوئی ہیں جو انسانیت کے خلاف جرائم کے زمرے میں آتی ہیں ان میں عام شہریوں کے خلاف قتل، قید، تشدد، زیادتی اور جنسی تشدد کی دیگر اقسام کا ارتکاب وسیع اور منظم حملوں میں کیا گیا ہے یوکرین کے صدر ولودومیر زیلنسکی نے اپنے تورک ہم منصب رجب طیب اردوان کے ساتھ روس کے ساتھ جنگ اور بوہر اسود پر نیویگیشن کے حوالے سے باتچیت کے لیے جنبے کو استمبول روانہ ہو رہے ہیں ترکی کے ایوانِ صدر کی طرف سے شائع کیے گیا پروگرام کے مطابق دونوں راہنما استمبول کی ڈالما باس پیلس میں ملاقات کریں گے اور جنبے کی شام ایک نیوز کانفرنس کریں گے ایک ترک شفارتی ذریعہ نے جمعہ کو اے ایف پی کو بتایا کہ انقرہ ایک بار پھر اس بات پر زور دے گا کہ کرائمیا سمیت یوکرین کی علاقائی سالمیت خود مختاری اور آزادی کے لیے ہماری بھرپور حمایت جاری رہے گی بھارت نے کہا ہے کہ اس نے انسانی سمگلنگ کے ایک بڑے نیٹ ورک کو پکڑا ہے جو نوجوانوں کو نوکریوں کے وعدے کے ساتھ روس بھیجتا تھا اور انہیں یوکرین کی جنگ میں لڑنے پر مجبور کرتا تھا سنٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن نے جمعیرات کو دیر گئے کہا کہ اس اسکیم میں اب تک تقریباً 35 افراد کو روس بھیجا کہا ہے کم از کم دو افراد کے اہل خارہ نے کہا ہے کہ وہ محاص پر لڑتے ہوئے ہلاک ہو گئے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ فوج میں مددکار کے طور پر کام کرنی کی امید پر روس گئے تھے روس میں ہندوستانی سفارت خانے نے ان میں سے ایک کی موت کی تصدیق کی ہیں اقوائی متحدہ کے سیکریٹی جنرل انتونیو گترس نے سودان میں متحرے فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ رمضان کے دوران گڑائی روکنے پر رضا مند ہو جائیں گترس نے پندرہ رکنی سلامتی کانسل کو بتایا کہ دشمنی کے خاتمے سے ملک بھر میں بندوقوں کو یقینی طور پر خاموش کرانا چاہیے اور سودانی عوام کے لیے دیرپا امن کے لیے ایک مصبوط راستہ تیہ کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ یہ تنازعہ ساحل سے لے کر قرن افریقہ اور بہر احمر تک علاقائی عدم استحکام میں اضافہ کر سکتا ہے نائجیریا میں ایک سکول ہیڈ ٹیچر نے حکام کو بتایا کہ مسلح افراد نے جمعہ کی صبح نائجیریا کے شمال مغربی علاقے میں ایک سکول پر حملہ کر کے کم از کم دو سو ستاسی طلبہ کو اغوا کر لیا ہے اس مغربی ملک میں ایک ہفتے سے بھی کم عرصے میں یہ اشتبائی اغوا کا دوسرا واقعہ ہے شمالی نائجیریا میں اسکولوں سے طلبہ کا اغوا عام ہے اور سن دوہزار چودہ کے بعد سے تشویش کا باعث بن گیا ہے جمعہ کو لندن کے لیسٹر اسکوائر میں رمضان کی آبت کی مناسبت سے ہیپی رمضان کا چکمکاتہ سائن بورڈ آویزہ کیا گیا ہے شہر کے میئر صادق خان نے سائن بورڈ کی لائٹ سان کرنے سے پہلے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ ڈسپلی لندن کے تنوہ کو ظاہر کرتا ہے ان کے مطابق سن دوہزار تئیس میں لندن یورپ اور مغرب دنیا کا پہلا بڑا شہر بن گیا تھا جس نے رمضان کی آمد پر ہیمی رمضان کا بورڈ لگایا تھا جسے اب دوسرے سال بھی لگایا گیا ہے یہ دیموں خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لئے پیش کی ہماری ویب سائٹ یوٹیوب اور پوڈکاسٹ پر یہ بولیٹن آپ کے لئے پوسٹ کر دیا جاتا ہے آپ ہمارے بولیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹ سے اپنی محبتوں کا اصحار کرتے ہیں جس کے لئے ہم آپ کے بہت ممنون ہیں اپنی ان محبتوں ان دعاوں کا سلسلہ جاری رکھئے گا نیوز پروڈیسر آئیزہ ایرفان اور نیوز ایڈیٹر وحجت چلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجئے گا اللہ حافظ